تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے یہی کہتی ہو نا میں نے اس کے بال سمجھتے ہوئے کہا ہاں کرتی ہو کتنی زیادہ بہت زیادہ کتنی پھر بھی کتنی زیادہ بتاؤ نا یہ کیسی بات پوچھتے ہو جب معلوم ہے تو تم سے سننا چاہتا ہوں بتاؤ بچوں جیسی زیدنا کیا کرو تم بولو میں نے اس کو گھورتے ہوئے کہا اس نے میرے بازوں کے ہلکے میں کروٹ پتلی اپنا چہرہ میرے سینے سے اوپر اٹھائے اپنی گہری آنکھوں کو مجھ پہ جمائے بولی پوچھتے ہو کتنی محبت ہے وہ سامنی کھڑکی سے باہر آسمان پہ ستارے دیکھو ستاروں کا کوئی شمار ہے نہیں نا میری محبت بھی ایسی ہی ہے لا محدود جس کی گہرائی کا کوئی شمار نہیں ہے میری محبت کا بھی ستارہ ہمیشہ ایسے ہی چمکتا رہے گا میرے سر کا ایک بال کھینچ کر توڑا جس میں وہ کب سے انگلیاں گھما رہی تھی آہاں کیا کرتی ہو بتتمیز ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے میں نے کہا وہ اپنی آنکھوں میں مجھے جمائے ہوئے تھی یہ کیا موٹے موٹے آنسو اس کے گال کو گیلا کر گئے کیا ہوا اتنے زور سے بھی نہیں مارا وہ دوبارہ مجھ سے لپٹ گئی اپنا سر میرے سینے پہ رکھے اپنے بازوں کا ہلکا میرے گرد پھیلاتے ہوئے بولی مجھ سے اتنی محبت نہ کرو میں تم بین کبھی نہیں رہ پاؤں گی بہت پاگل ہو اس میں رونے کی کیا بات ہے میں تمام عمر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کبھی نہیں جانا کہاں جا رہا ہوں پاگل مت بنو اچھا بتاؤ میں مر گئی تو ایک جھٹکے سے میں نے اسے پیچھے کیا جاؤ نہیں کرتا تم سے بات تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات مجھے تکلیف لیتی ہے پھر کیوں کرتی ہو جاؤ کیا ہے دیکھو میری طرف نہیں رکھتا پیچھے ہٹو کتنی بار منع کیا ہے ایسے نہ کہا کرو کیوں مرنے کی باتیں کرتی ہو دیکھو میں چاہتی ہوں ہمیں الگ موت کرے ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی اور جو جیتے جی مر جاتے ہیں وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں برداشت کر لو گے موت پہ شاید تمہیں سبر آ جائے ایسے نہیں آئے گا تو بس میں چاہتی ہوں تمہیں اور مجھے الگ صرف موت کرے اور پاگل مجھے معلوم ہے تم کتنے بے سبرے ہو میرا سر اس نے اپنے کندے پہ رکھا اور بالوں میں ہاتھ پھیڑنے لگی اور ہاں تم کبھی نہ مرنا مجھے سبر تب بھی نہیں آئے گا اب کی بار میں ضبط نہ رکھ سکا اور بے اختیار میرا آنسو نکل کر اس کی کندے پہ بے گیا تم مجھے کیوں ہمیشہ کیلئے نہیں مل سکتی میری ہوگے رہ جاؤ اب میں کسی بچے کی طرح اس کے ساتھ لگ کے رو رہا تھا اور وہ بھی میرا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی اس کے ہاتھوں کے لمس میری روح کو موطر کر گئے اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہنے لگی چند سالوں کی ہی تو بات ہے ہم جنت میں ملیں گے نا ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے اے تمہاری تم میرے وہاں ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے وہ دوبارہ مجھے اپنی باؤں میں بھرے کسی بچے کی طرح میرے ہاتھوں کو چونکے بہلانے لگے اور میں نے اس کے ساتھ آنکھیں موند لی اور میں ابھی تک اس کو پانے کیلئے قیامت کے انتظار میں اس کی جدائی کی قیامت کو برداشت کر رہا ہوں اس نے کہا تھا موت الگ کرے گی مگر موت نے تو نہیں کیا مگر میں زندہ لاش بن گیا ہوں موسیقا موسیقا موسیقا